بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آڈیو بکس پیش خدمت ہے زاویہ میں سے ایک اور پروگرام جس کا عنوان ہے انسان کو شرمندہ نہ کیا جائے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے کئی دفعہ زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسور وار نہیں ہوتا مجرم نہیں ہوتا لیکن وہ مجرم کسور وار گردانا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے زندگی میں ایسی باتوں سے اگر ہم زیادہ شرمندہ نہ ہوں سنجیدہ نہ ہوں تو ہسی آتی ہے کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا تو میں کیسے پکڑا گیا ہم دیرے پر حاضر تھے تو پانچ پڑے لکھے اچھے شریف ذہین دانشمند لوگ جو وہاں موجود تھے وہ پکڑے گئے بابا جی نے ہماری پیشی کروا دی حالانکہ اس میں ہمارا کوئی کسور نہیں تھا اور ہم نے کوئی ایسی خرابی بھی نہیں کی تھی لو جی ہماری سردنی شروع ہو گئی اصل میں بابا جی کسی بڑے جلسے سے آئے تھے اور زندگی بھر وہ کسی بڑے جلسے میں نہیں گئے تھے لیکن ان کا کوئی مرید ہمارے الہمرہ حال میں جو اس زمانے میں بڑا حال متصور ہوتا تھا لے گیا وہاں پر ان کو ایک ایسے لیکچرار کا لیکچر سننا پڑا جو بڑی اچھی دردمندی کی باتیں کر رہا تھا اور پاکستان کو دل و جان سے چاہتا تھا اور بابا جی اس کی باتیں سن رہے تھے لیکن جب سب لوگ سردھن رہے تھے تو اکیلے شاید وہی تھے جو اس کے اوپر ویسی توجہ نہیں دے رہے تھے جیسی کہ دی جانی چاہیے تھی اس شخص نے کہا دیکھو میرے پیارے ہم وطنوں پاکستان بن گیا اللہ کی یم پر بڑی مہربانی ہوئی یہ خاص عطیہ خداوندی ہے اور ہم جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کریں کم ہے اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو میں جو اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس وقت ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں میں یا تو ایک چپڑاسی ہوتا یا ایک معمولی کلرک ہوتا اور یہ پاکستان ہی کی وجہ سے ہے کہ میں ایسے اونچے مقام پر کھڑا ہوں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں بڑی اچھی بات تھی ہم اکثر یہی کہتے ہیں آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا اب ہم کو انہوں نے بلا لیا اور کتار میں کھڑا کر کے کہا دیکھو پیارے بچوں ایسی بات نہیں کرتے ہم نے کہا اگر اللہ ہمیں موقع دے ہم بھی ضرور ایسی ہی بات کریں گے کچھ بہت اچھے اچھے ردبے پر ہیں اور جا رہے ہیں تو ہمیں یہی کہنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ خبردار جس شخص نے یہاں رہ کر ذرا سی بھی تربیت حاصل کی ہے میں اس کو یہ بات کہنے کی اجازت نہیں دوں گا ہم بڑے حیران ہوئے کہ سر یہ کیا بات ہوئی یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس کا تو اعلان عام ہونا چاہیے اور ہم پاکستان کی سارے شعبوں کی بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے بڑی سختی سے منع کیا اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو دو تین ہزار آدمی اس شخص کی بات سن رہے تھے وہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ اس مقام پر پہنگیا پاکستان بننے کے بعد جبکہ ہم ویسے ہی چھوٹے مقام پر ہیں ان کے دل پر کیا بھی تھی بابا جی کو دل کا بہت خیال تھا اور آدمی کا بہت خیال تھا ترقی کا سائنس کا یا رتبے کا بلکل نہیں وہ کہتے تھے یہ بات کہنا اور اپنے ہم وطنوں کو اپنے قریبی عزیزوں کو شرمندہ کرنا جو ہے بڑا ہی کبھی فعل ہے اور پھر وہاں پر رہنے کے بعد ایک اور بات کا اس میں اضافہ ہوا ایک اور بات کا وہ یہ کہ ہام کو بڑی سختی سے منع کیا گیا کہ چونکہ آپ ایک ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں روانیت کی باتیں ہوتی ہیں تو اگر تم میں سے کسی کو خوش نصیبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو خواب میں وہ ہرگز ہرگز کسی دوسرے سے اس کا ذکر نہ کرے یعنی اتنا بڑا رتبہ اتنی بڑی سعادت اور یہ حکم دیا جارہا ہے کہ ہرگز یہ بات نہ کریں چونکہ ہم بولتے نہیں تھے تو ہم نے کہا بہت بہتر لیکن یہ بات ہمارے دل میں رہی اور تجسس پیدا ہوا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے میں جو بہت بے چین تھا کہ اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے اور تھوڑا سا میں مو چڑا بھی تھا میں ان سے ڈرتے ڈرتے بہت سی عجیب و غریب سی باتیں بھی پوچھ لیتا تھا میں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ اس دن یہ بات کی تھی کوئی ایک آفتہ ہوا کہ اگر کسی خوش نصیب کو زیارت نصیب ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس کا ذکر نہ کریں انہوں نے فرمایا کہ جو سننے والے ہوں گے وہ بہت خفت محسوس کریں گے کہ دیکھو یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے اس کو تو زیارت ہو گئی ہم بڑے کم نصیب لوگ ہیں ہم میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے اس کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا یہ اعزاز اور شرف حاصل نہیں ہوا خبردار کسی کو شرمندہ کرنا تمہارا شعار نہیں ہے اگر تم آدمی کو شرمندہ کرو گے تو تمہارا یہاں آنا محدود ہو جائے گا اور آپ کے رائٹس ریزرو ہو جائیں گے خواتینوں حضرات ہم تو اپنے آپ کو بردر ثابت کرنے کے لیے اپنی ذات کو چوگہ دیتے رہتے ہیں اپنا میک اپ کرتے رہتے ہیں اور حکم ہے کہ خبردار دوسرے بھی لوگ تمہارے ساتھ رہتے ہیں باقی کے جتنے بھی آدمی ہیں ان کو شرمندہ کرنا آپ کا منصب نہیں آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو خفیف کریں ان کو شرمندہ کریں یا باعث بنے ان کی نقبت کا ان کی خجالت کا تو اس ٹریننگ میں سے گزرتے ہوئے بڑے سال لگے لیکن بدقسمتی سے یہ ٹریننگ پوری نہ ہو سکی چونکہ ڈیرے کے باہر جو عمل چل رہا تھا وہ استقبار کا عمل تھا تکبر کا عمل تھا اور ہماری ساری کی ساری قوم تکبر کی راہ پر گامزن تھی اور تکبر کی وجہ سے ہر شخص اپنی ذات کا ہو کر رہ گیا تھا اور مجھے رہ رہ کر ایک ہی خیال آتا تھا کہ کسی زمانے میں ایک رنگین کارٹون دیکھا تھا سینما میں کہ ایک کشتی ہے وہ سمندر کی لہروں پر چلی جا رہی ہے اور اس میں آٹھ آدمی سوار ہیں چار ادھر بیٹھے ہیں اور چار اس کے آگے نوک کے اوپر تاکہ کشتی کا وزن اور توازن برقرار رہے اچانک جو آگے کا حصہ ہے اس میں سراخ ہو جاتا ہے اور تیدی سے پانی اس کے اندر داخل ہونے لگتا ہے کشتی بھرنے لگتی ہے تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی تھے ان میں سے ایک اٹھتا ہے ایک ڈبا لے کر اور وہ چاہتا ہے کہ پانی نکال دے تو دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے خبردار سراخ ان کی طرف ہوا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کام میں وہ جانے یا ان کا کام جانے بیٹھ جاؤ آرام سے وہ واقعی آرام سے بیٹھ جاتا ہے تو کبھی کبھی اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ کارٹون یاد آ جاتا ہے اس پروگرام میں میں تو صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہماری زندگی میں یہ داخل نہیں ہوا تھا کہ دوسرے آدمیوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرنا ہم تو پڑھتے ہی اس لیے تھے اور ڈگرییاں اس لیے حاصل کرتے تھے کہ دوسرے آدمی کو شرمندہ کر سکیں آپ کے ملک میں دیکھئے اتنی اتنی بڑی خبریں چھپتی ہیں کہ ہمارا ملک اس وجہ سے ترقی نہیں کرتا کہ اس میں پچاس فیصد لوگ جاہل اور انپڑھ ہیں میں ان سے بڑی درخواست کرتا ہوں میں نے دفتروں میں بھی حاضر ہو کے کہا تھا کہ طریقے سے یہ خبر بتایا کریں چونکہ جو آدمی کسی وجہ سے پڑھا نہیں ہے اس کو کیوں شرمندہ کرتے ہو میرے ساتھ اس طرح کا ایک واقعہ بھی گزر چکا ہے ڈھابا سنگھ ایک منڈی ہے دانا منڈی میں وہاں پر ٹریکٹر سے بوریاں اتار کے مزدور لوگ وہ منڈی میں پھینک رہے تھے اور دانا منڈی کی ایک آٹھ تی کا منچی یہ اخبار پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کی بری حالت ہے اس میں پچاسی فیصد لوگ انپڑھ ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے نہ ملک کا بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں جب تک ملک تعلیم یافتہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی حالت نہیں بدلے گی وہ اب اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا میری آرجو تھی کہ اگر یہ خبر اونچی نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں اور وہ جو بیچارے مزدور اور کسان بڑے خوبصورت صحت مند بوریاں اٹھا اٹھا کر نیچے لا رہے تھے اور وہ گندم آ رہی تھی پور میں اور وہ گندم میرے گھر میں پہنچ رہی تھی جس سے مجھے اور میرے بچوں کو پلنا تھا جو ہماری زندگی کا سہارہ تھی جو انہوں نے بڑی محنت سے بڑی محبت سے اگائی تھی اور جسے بڑی محنت اور محبت سے مجھ تک پہنچا رہے تھے ان کو یہ سنایا جا رہا تھا کہ دیکھو تم تو جاہل لوگ ہوتے ہو اور جاہل جب تک رہیں گے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے میں ضرور چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں علم کی شمہ روشن ہو اور اس کی روشنی دور دور تک پہنچے لیکن جب تک یہ لوگ شرمندہ کرتے رہیں گے تو آپ کا ملک کمزور ہوتا رہے گا ہر آدمی جائل نہیں ہوتا جائل ہونا کچھ اور بات ہے یہ ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ پڑے لکھے آدمی کی دیفینیشن کیا ہے کس بیس پر رکھا جا رہا ہے یا پھر اس کو جو اخبار پڑھ رہا ہے اس کو پڑا لکھا کہا گیا ہے اور پھر یہ بات ہے کہ ہم ابھی تک یہ کلیر ہی نہیں کر سکے کہ پڑے لکھے آدمی کی دیفینیشن کیا ہے یو این او نے ساری دنیا کے لیے پڑے لکھے کی دیفینیشن مقرر کر دی ہے جو شخص حرف شناس ہو الف بے پے کو پہچان سکتا ہو اور اپنا نام لکھ سکتا ہو اس کو یو این او والے پڑا لکھا آدمی تصور کرتے ہیں پاکستان نے بھی یہی کیا ہے کیونکہ ہم تو یو این او کے ساتھ چل رہے ہیں دنیا کا وہ ادارہ ہے ہر مردم شماری میں یہ بدل جاتا ہے کبھی کہتے ہیں پیرا گراف پڑ سکتا ہو تو اس کو ہم پڑا لکھا کہیں گے کبھی کچھ اور ہوتا ہے کوئی کریٹیریا نہیں ہے ہمارے ہاں دیکھیں ہمارا فورم ڈسکشن کا نہیں ہے لیکن پڑے لکھے کی تعریف انٹرنیشنل سطح پر مقرر ہو چکی ہے اور میرے نزدیک ایک کم سے کم پڑا لکھا آدمی بی اے ہے آرمی کے نزدیک پڑا لکھا آدمی کم سے کم ایم میں ہے ڈاکٹر کے نزدیک کم سے کم پڑا لکھا پی ایج ڈی ہے اس طرح تو یہ کام آگے چلتا ہے مشکل یہ پڑ رہی ہے کہ جو پڑا لکھا آدمی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے وہ یہ نہیں سوئتا کہ جب ایک سٹیج پر کھڑا ہو کے کہے گا دیکھو پاکستان بن جانے سے میرا رتبہ کتنا بڑا ہے اور میں اپنے رتبے کی بات کرتا رہوں گا میرے ذہن میں لا شعور میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ بہت سے لوگ بیچے ہیں سامنے سننے والے جو کسی بھی رتبے تک نہیں پہنچ سکے لیکن وہ کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ملک کی اکانومی میں فرض کریں وہ کنٹیبیوٹ نہیں کر رہے لیکن وہ انسان ہیں اور ان کا استحقاق ہے زندہ رہنے کا میری پیاری بی بی اس کائنات میں جب دوسرا شخص پیدا ہوا تھا پہلے کی حقوق آ دے رہ گئے تھے تو دوسرا شخص کون تھا کیسا تھا کنٹیبیوٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا لیکن یہ رہ گیا میں جو اس ملک میں رہتا ہوں میرے حقوق ایک بٹا چودہ کروڑ ہیں یا آج کل ایک بٹا پچیس کروڑ ہیں میں یہ کہوں گا کہ چونکہ یہاں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں اور آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں میں تعلیم یافتہ ہوں حقوق کے معاملے میں ہم برابر ہیں یہ مساوات ہم کو خاص طور پر دی گئی ہے آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور اس بات پر غم کا اظہار کرتے ہیں اور یہ جائز طور پر آپ کے دل کا غم بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے بہت سوچتے ہیں ہم ہمارے ہاں ہی نہیں ساری ملت اسلامیہ میں ساری امت میں عالم اسلام میں اتفاق کیوں نہیں ہے یہ واقعی دکھ ہے ہمارا اور بڑی دردمندی کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن موٹی سی بات یہ ہے کہ اس وقت تک نا اتفاقی قائم رہے گی جب تک دوسروں کے حقوق کسی جگہ تلف ہو رہے ہوں گے جو ہی آپ نا اتفاقی کو محسوس کریں آپ فوراں اندازہ لگا لیں آپ کے پاس ایک تھرمامیٹر ہے کہ دوسرے آدمیوں کے حقوق جو ہیں وہ تلف کیے جا رہے ہیں ضائع کیے جا رہے ہیں اس لیے نا اتفاقی ہے اور جو معاشرے جو علاقے اور جو مل بڑے اتفاق سے رہتے ہیں اور انصاف پسندی سے رہتے ہیں ان کے اندر حقوق انسانی تلف نہیں ہوتے آدمی پڑا لکھا ہو موٹا ہو باریک ہو کالا ہو پیلا ہو اس کا حق ہے ملک کے رشتے سے اس کو حق پورے کا پورا ملتا ہے تو ہم سے یہ کوتہ ہی ہوتی ہے ہمارے سارے بابیں یہ بات کہتے ہیں اور وہ تکلیف دے بات ہے اس پر چلنا ہم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بڑی مشکل بات ہے وہ یہ کہ کسی محفل میں کسی مجلس میں کسی گفتگو میں اگر آپ کے پاس بات کرتے ہوئے بہت آلہ درجہ کی دلیل آ جائے ذہن میں بہت اچھی آرگیومنٹ آ جائے تو وہ دوسرے بندے کو جو آپ کا مد مخالف ہے وہ گھائل کر دے جو آپ دلیل دیں یا ذائل کر دے یا اس کو ملیامیٹ کر دے تو ہمارے بابیں کہتے ہیں ایسی دلیل روک لو بندہ بچا لو سامین بات تو بندے کی ہے اور آپ ہمیشہ سے یہی بات کرتے رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں توہین آدمیت ختم ہونی چاہیے اور ہر آدمی کی عزت نفس جو ہے وہ بحال کی جائے آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ یہاں سے بھاگنے والے لوگ یا کسی اور ملک میں سیٹل ہونے والے لوگ اس ملک کو پسند کرتے ہیں جس ملک کے رہنے والے سارے کے سارے توانہ ہوں ایسے ملک میں کبھی مائیگریٹ نہیں کرنا چاہتے جہاں تین چار حکمران ہوں باقی کے سارے بچارے مینڈک ہوں کمزور اور ناتوان ہمارے ملک میں بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کچھ لوگ توانہ طاقت والے ہوں اور باقی کے کروڑوں لوگ بچارے ڈڈڈو ہوں ڈڈڈو سمجھتے ہیں آپ مینڈک جس کی کوئی حیثیت نہ ہو تو اتنے مینڈکوں کے درمیان رہنا آپ کو تقویت عطا نہیں کر سکتا خواہ ذاتی طور پر آپ کتنے ہی کبھی کیوں نہ ہو مجھے یاد آیا کہ جب میں اٹلی میں تھا تو مجھے ٹینس کا کھیل دیکھنے کا بڑا چسکا پڑ گیا اور مجھے ٹینس کا کھیل بہت اچھا لگتا تھا یہاں کبھی اتنی شدوں مت سے نہیں کھیلا جاتا ہمارے ملک میں وہاں جتنے بھی میچ ہوتے تھے میں بڑے شوق سے دیکھتا تھا تو ایک بڑی عالی درجے کی ٹینس پلئیر تھی وہ ورلڈ چیمپئن تو نہ ہو سکی لیکن اٹلی کی تھی اور اس کا نام نینہ لوہیتی تھا اس کی اپوننٹ سینٹینہ تھی سینٹینہ ذرا بڑی عمر کی تھی اور نینہ نوجوان تھی چھوٹی تھی لیکن نینہ کا جسم مضبوط تھا ایک دن ان کا میچ ہوا سب کو سو فیصد یقین تھا کہ نینہ جیتے گی کیونکہ ایک تو اس میں صلاحیت بڑی تھی دوسرے وہ نوجوان تھی اور ایک جسمانی صاحب بڑی مضبوط تھی تو میچ کھیلتے رہے خدا کا کرنا کیا ہوا کہ سینٹینہ جیت گئی تو اس نے خوشی سے زور کا نارہ لگایا کیونکہ ہمیں بھی توقع نہ تھی اور جب وہ نیٹ کے پاس جاتے ہوئے اور جا کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو جب ہاتھ ملانے لگی تو جو نینہ تھی وہ شدت جذبات کے ساتھ رونے لگی شکست بڑی ظالم چیز ہوتی ہے اور سینٹینہ نے بجائے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے اپنا ریکٹ زور سے پھینکا اور وہ نیٹ جو بڑا ٹائٹ لگا ہوتا ہے چھلانگ لگا کر اس کی اوپر سے گزر گئی اور جا کے ہاری ہوئی نینہ کو گلے لگا لیا اور اس کا سار مو چومنے لگی جتنی تیزی سے وہ رو رہی تھی اس سے زیادہ شدت سے جیتنے والی رو رہی تھی اور سینٹینہ نے اپنی جسمانی کامیابی کو ایک روحانی کامیابی میں تبدیل کر دیا اور پھر اس نے اعلان کیا میں کبھی بھی پھر ایسے مقابلے میں نہیں اتروں گی جہاں کسی دوسرے کو رونا پڑ جائے پھر وہ بڑی سہلیاں بن گئیں اور اخباروں میں تصویریں چھپتی رہیں جیسے ایکٹریسوں کی چھپتی ہیں سامین یہ جذبہ تو ان لوگوں میں بھی ہے خواہ وہ اٹلی کے بھی ہوں کہ وہ کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے جہاں شکست خردگی کے عالم میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ تو ہمارا پروپیگنڈا ہے کہ یورپ والے تو بالکل جذبوں سے خالی ہیں لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا ہمارا ملک ہمارا علاقہ یا لوگ ایسے نہیں ہیں میں اس زمانے کو یاد کرتا ہوں جب میں تھرپار کر گیا سہرا میں ایک ضرورت تھی ایک تلاش تھی میرے ساتھ میرے دوست ممتاز مفتیوی تھے تو ہم گاؤں ہے چھوٹا جدو وہاں رہے وہاں لوگوں نے ہماری بڑی خاطر مدارت کی اللہ ان کو خوش رکھے یہ وہ شہرتہ جہاں ہماری مائی بھاگی رہتی تھی بہت عالی درجے کی گانے والی نئی نئی اس نے بینس خریدی تھی اور اس کو نہلاتی تھی ہم کو بڑا دودھ پلایا یہ ہمارے بھائی آئے ہیں پنجاب سے تو ہم ان کے مہمان تھے گرمی بڑھ رہی تھی اور جس چیز کی ہمیں تلاش تھی وہ ابھی ہم سے دور تھی ایک چورا لے کر ہم کو دے دیا چورا جھومپڑی کو کہتے ہیں اس میں ہم رہتے تھے تو وہاں پر ایک لڑکا تھا کول نسل کا آپ سمجھتے ہیں کول قوم ہے جو تھر میں بہت رہتی ہے کولین گوٹ میں رہتے ہیں گوٹ گاؤں کو کہتے ہیں آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں کبھی باہر نکلیں اپنے ملک کو دیکھیں کمال کمال کی چیزیں ہیں تو وہاں ایک لڑکا آیا کرتا تھا گاچو اس کا نام تھا ایک اس کی بین تھی چھوٹی سی اور وہ گاچو جو تھا سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے چھائیں بیجتا تھا جنگل چھائیں چھائیں تربوس کو کہتے ہیں سو وہ بیچارہ لے کر آتا دونوں یتیم تھے جب دوب بڑھتی تھی جب دس بجے کے قریب تو سر کے اوپر ٹوکرا لے کر آتا تھا میں اس سے چھائیں جنگل چھائیں ایک دو پھیکے تربوس خرید لیتا تھا تو بچہ جب چال کے آتا تھا دوب میں تو اس کا جو سایہ پڑتا تھا پیچھے تو وہ بولی سی اس کی بین وہ پیچھے پیچھے چلتی تھی اور وہ آگے ہوتا تھا میں کہتا تھا گاچو تو اپنی بین کو آگے کیوں نہیں چلاتا تو کہنے لگا سائیں ہم یتیم ہیں ہم جھوپڑے میں رہتے ہیں تو گرمی بہت ہوتی ہے میں چھوٹا بچہ ہوں میرا سائہ بڑا لمبا ہے میں چاہتا ہوں میری بین کو گرمی نہ لگے وہ میرے سائے سائے میں چلتی ہے یہ پاکستان کے ورسے کی بات ہے تو وہ گرمی اس کو نہیں لگنے دینا چاہتا تھا تو یہ گاچو تھا مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ کے ملک میں جو تکبر سے دور ہیں اور دوسروں کے لیے بھی زندگی بسر کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ مہربانی اللہ آپ سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ